بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئے ویڈیو کے ساتھ عادر خدمت ہوں اس وقت اپنے دوستوں کو سب سے بڑی خبر سنانے جا رہا ہوں اور ماشاءاللہ بہت بڑی خبر ہے امیر محترم سعید حسین ردوی صاحب کی سوشل میڈیا کمپیٹ کے بعد اور خود عدالت میں اپیر ہونے کے بعد بہت بڑی کمیابی حاصل ہوئی ہے اور میں یہاں پہ مسلم لگنون کی حکومت کو سپاہ صحابہ کو ان سب سٹیک اور لرد کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے ویڈیو دیکھی پھر آپ کو دکھاتا ہوں میرے محترم نے اور ان کے وقیل نے کیا کہا اور اس کے بعد آگے بات کرتا ہوں آئیے ان کی بات سنتے آپ نے سنا میرے محترم اور وقیل تھا اور ان کے ساتھ بائیں طرف اور انتے فاروقی کھڑے ایسے پسہ بائے پاکستان کے اور ان سب نے ملکی پیٹیشن دائر کی تھی اور طریقے لئے بیگ نے ٹوٹر ٹرینڈ چلایا تھا اس حوالے سے جو کہ اس وقت گردش کر رہا اور یہ تاکہ اصل مواصلہ کیا اور تمام باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں انتہائی بخبر ذرائع اور جناب یہ جو ایک دیوبنگیوں نے بنائی ہوئی ہے تا فتختم نبوت تو انہوں نے مولانا فضل الرمان کو یہ خط لکھا اور اس خط کے بعد تمام چیزیں پوری دنیا پر آیا ہوئیں کہ عمران خان کی حکومت نے گستا خان کے خلاف جو کہ پانسی اور قتل اور دوسرے تمام ورداتوں میں بھی ملوث تھے ان کے خلاف جتنے دو سب چانوے سی کے اور ان کے مطاعت عدالتوں نے جو فیصلے کی ان کے ایک اینسٹر وفاق اپیل میں گیا اور انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کر اپیل دائر کی وفاق نے کہ ان سزاؤں کو کر ادم قرار دیا دائے اس کے بعد ایک تشیری مہم چلی کہ یہ بہت بڑا طریقہ انصاف کی طرف سے بلینڈر ہے اور ریاست مدینہ کے نام نہات لوگوں نے اس وقت ایک بہت بڑا کام کیا اور وہ گستاہوں کی حمایت میں کھل کے کورٹ میں آگئے ہیں کہ ان کے خلاف فیصلے ختم کیے جائیں جو کہ آئین پاکستان تحویرات پاکستان کے ٹوٹل منافی اور مخالف ہے تاں پھر یہ بہت سسلہ چلتا رہا آکے چلتا رہا یہاں تک یہ بہت آگے مانچ کیا اور پیٹی لب بیک کو اس پر ٹوٹر ٹرینڈ چلانا پڑا اب اس کے خلاف پیٹیشن دائر کی جناب طریقہ لب بیک پاکستان نے یہ ہے وہ پہلا عملی اور بہترین کام جو تحریک لب بیک نے دائر کیا بہت بہت مبارک ہو تحریک لب بیک کو کارکنان کو امیر محترم کو اور سارے لوگوں کو کہ اس کے بعد جو نواز شریف گورنمنٹ آئی ہے ان کو بھی اس نئے کمر کی مبارک بات ہو نواز شریف نے اور ان کی حکومت نے عمران خان کی طرف سے دائر وفاق کی جتنی اپیلیں تھیں آج اس میں موقف دیا ہے اور اپنی اپیلیں خارج کر لی ہیں اور یہ موقف دیا ہے جی ہم کسی بھی صورت میں اس سرزمین مملقت پاکستان میں کس طاقوں کو تحفظ نہیں دیں گے اور نہ آمایت کریں گے کیونکہ یہ پشلی حکومت کا کام تھا تو ہم اس سے وڈراؤ لیتے ہیں اور حکومت نے اس سے وڈراؤ لے لیا میں بلکل حکومت اس کی مبارک بات کی مستحق ہے نواز شریف انڈ کمپنی اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کی توفیق دے لیکن اس تمام دباؤں کو پرقار لانے میں تحریک لب بیک سب سے عبدالعالہ اور پہلے نمبر پر رہی اس لئے امیر محترم سمیت تمام لوگ جو ہیں وہ اس مبارک بات کی مستحق ہیں ایک بار پھر امیر محترم کو اور کارکنان کو اس تمام معاملے میں بہت بہت مبارک بات پیش کر دیں لاس میں آپ سے گزارش ہے وڈیو کو لائک شیئر کیجئے کا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میرا آپ کا ساتھ رہا ہے نئی وڈیو میں پھر من ہوں گا